جن کو ہمیں دین سکھانا ہے ان کے ساتھ ہمیں نرمی کرنا ایک چھوٹا سا واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں پیشا ابتدائی زمانے میں نماز میں سلام اور سلام کا جواب کیا جا سکتا تھا چھیک پر الحمدللہ یا الحمدللہ کہا جا سکتا تھا بعد میں احکام بدلے معاویہ ابن حکم سلمی بہت دنوں کے بعد مسجد الربی میں آئے تھے وہ کسی اور بستی میں رہتے تھے نماز میں آئے ہیں انہیں پتا نہیں تھا احکام بدلے ہیں حضور نماز پڑا رہے ہیں ایک کسی صحابی کے نماز کی حالت میں چھیک آگئی انہوں نے نماز کی حالت میں زور سے باواز بلند یا رحمت اللہ کہا جیسے ہی وہ لوگ مجھے میں نے یا رحمت اللہ کہا لوگ نماز میں ہی مجھے حصے سے گھور گھور کے دیکھنے میں نے ان کو نماز میں کہا کیا ہو گیا تم کو مجھے کیوں گھور گھور کے حصے سے دیکھ رہے ہو اتنا کہنا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر مار کر مجھے اشارہ کرنے لگے میری بیزتی ہو گئی یہ کیا ہوا نماز کی حالت میں مجھ سے کیا ہوا آج تک تو ہم یا رحمت اللہ کہتے تھے حضور میں سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد حضور کا جو کردار رہا خود حضرت معاویہ ابن حق السلامی کہتے میرے ماں باپ قربان رسول اللہ حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ ڈالی دی نہ ڈرائیا لوگ تو مجھے گھور گھور کے دیکھے تھے نماز میں مگر مجھے حضور نے ڈرائیا نہیں ڈانٹا نہیں بس اتنا سکھا نماز کلام کا تائم نہیں ہوتا باتشیت کا جواب کا تائم نہیں ہوتا نماز میں اللہ کا ذکر کیا گاتا یہ تعلیم ہوتی ہے دائی کی کہ دعوت دینے والا ہر مسلمان ہے اس کی زبان میں نرمی ہونی چاہے